بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور آزم کازی ناظرین پروگرام کے فرس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کلبوشن جادیو کی انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر ہیرنگ ہوئی ہندوستان نے پہلے اپنا موقف پیش کیا اس کے بعد پاکستان نے اپنا موقف پیش کیا ہندوستان کا جو موقف تھا وہ زیادہ لفنگ سٹاک تھا پوری دنیا کے لیے پروگرام کے فرس سیگمنٹ میں ہم اس پر بات کریں گے سیکنڈلی پاکستان کا نام گریے لسٹ کے اندر تاحال ہے اور اگلے دو مہینے کا ٹائم دیا ہے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو جو ریکمینڈیشنز دی گئی ہیں پاکستان کو اس پر امپلیمنٹ کریں ان ٹاپکس پر ڈسکاشن کے لیے مجھا آج اسلامباد میں جوائن کر رہی ہیں اسما قدیر صاحبہ آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو آپ رپریزنٹ کر رہی ہیں آپ کے ساتھ اسلامباد میں ہی تشریف رکھتی ہیں رمینہ خرشید آلم صاحبہ آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو رپریزنٹ کر رہی ہیں آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محسن بیگ صاحب سینئر آنیلسٹ ہے اور لاہور میں مجھے جوائن کر رہی ہیں لیفٹرین جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلواما اٹیک پہ میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کروں گا جس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کو یہ احساس ہوگا کہ ہندوستان پاکستان سے کتنا بخلایا ہوا ہے ہندوستان ہندوستان کی حکومت کس لیول کا جھوٹ بولتی ہے ہندوستان کی حکومت ہندوستان میں اور کشمیریوں کو کس لیول کا انڈسٹاننگ دیتی ہے جھوٹی انڈسٹاننگ دیتی ہے دہشتگردوں کو مارنے کے بارے میں یہ آپ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں ملیٹنٹ ہیں اور آپ مارے جا چکے ہیں پر آپ تو زندہ ہیں ہمارے ساتھ جی کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو انہوں نے میڈیا نے اور جو بھی گورنمنٹ نے مل کے جو میرے خلاف ایک ہوا چلائی ہے یعنی اخبار کے اندر جو میری فوٹویں دی ہیں یعنی انکاؤنٹر کسی کا ہوا ہے اور میرے ہی اکاؤنڈ میں سے ابھی اکاؤنڈ میں سے نکال کر فوٹو میری ڈال دی ہے یعنی ہم نے بہت بڑے آنتکوادی کو مار دیا ہے حالانکہ میں آنتکوادی نہیں میں تو ایک عام انسان ہوں جو کی طلاب خڑی کا جامعہ مسجد میں میں رہتا ہوں اور اپنا میں تھوڑا بڑا کاروبار کرتا ہوں اور میرے بیوی ہیں میرے بچے ہیں تو ان کے ساتھ میں خوشحار رہتا ہوں نہ تو میرا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی لینڈین ہے نہ کسی آپوزیشن کے ساتھ نہ کسی بھی طریقے کی میں کسی چیز کے اندر کوئی انوالمنٹ ہے میری میں سیدھا سادھا آدمی ہوں پورے جمعوں کے لوگ مجھے جانتے ہیں جمعوں کشمیر کے لوگ مجھے جانتے ہیں اور باہر کی لوگ بھی مجھے جانتے ہیں کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وہ آبستہ ہوں ہے ہمارا آنا جانا رہتا ہے اللہ کے راستے میں نکل نہ ہوتا ہے ہم نے جماعت تبلیغ کرتے ہیں ہم لوگوں کو اچھے راستے کی طرح بلاتے ہیں تو ہمارا ہر جگہ آنا جانا ہے لوگ مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اب پتہ نہیں کس کے سادش ہے کونسی کس کی یہ چال ہے جو میرے خلاف جنہوں نے تھوڑا سا فوٹو جو میری ڈال دی ہے مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں حالانکہ میں عزت دارے ماجید کونسی اقبار میں فوٹو آئی کہ آپ آن تک وادی ہیں اور آپ کو مار گی رہا ہے مہم یہ اقبار جو ہے میں نے اپنے ہاتھ میں پگڑ کے رکھی ہے یہ دیکھیں آپ یہ جو اقبار ہے اور اس میں میری فوٹو بھی دی ہے انہوں نے دیکھو کسی ملٹین کے ساتھ میری فوٹو دی ہے اور کہا ہے یہ بہت بڑا آن تک وادی ہم نے مار دیا ہے آپ کو بتاتے اس میں لکھا ہے ہیڈلائنز میں لکھوی کے بتیجے سمیچے پاک آن تکی ڈھیر گرور کمانڈو شہید بڑے افسوس کی بات کہ زندہ اسے آپ ہمیں ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اقباروں میں جو تصویر ہے اس کا نام لکھا ہے یہاں پہ ابو زرگام اور یہی وہ شخص جو اس سمیہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس شخص کی بات کریں تو یہ کھڑی کے طرح جمعوں میں ایک چھوٹا ہزا بزنس گوشت کا کرتا ہے اور اپنے ایک بیٹی ایک بیٹا اور اپنی پتی سمیت رہتا ہے لیکن آج افسوسی زباد کا کہ ہر اخبار ہر سوشل میڈیا اور نیشنل چینل پر بڑی بڑی تصویریں ماجید کی چل رہی ہیں چونکہ اس کا اپنا نام عبدالماجید ہے ماجید اور بھی اخباروں میں تصویریں آئی ہیں امر اجالہ میں آئی ہے دیلی جاگرین میں آئی ہے یہ دیکھیں آپ امر اجالہ کے اندر یہ میری تصویریں انہوں نے ڈالی ہے یہ آپ کی تصویر ہے ناظرین یہ ان تین دہشتگردوں میں سے ایک دہشتگرد تھا جو مارا جا چکا ہے اور اس کو مارتے ہوئے پانچ ہندوستانی فوجی بھی مارے گئے ہیں تو میں نے کہا آپ کو اور آپ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے تفسط سے ہندوستان بھی دیکھ لے کہ جس دہشتگرد کو مارنے کا انہوں نے کلیم کیا ہے وہ زندہ ہے اور بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اب اس کو اگر وہ کل کو دہشتگرد بنا کے مار دیں تو وہ ایک اور سوال ہے جلل صاحب آپ اس پہ مسکرا رہے تھے کیسے کر لیتے ہیں یہ ایسی حرکتیں دیکھیں ہمارے بدقسمتی سے پاکستان میں اور خاص طور پر مسلمان ہم سیدھے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے چھوٹ چھوٹ ہم بولتے ہیں لیکن بیسیکلی کوشی کرتے ہیں کہ کم سے کم بھولا جائے ہمیں اور جب بھی ہم بولتے ہیں ہم پکڑے جاتے ہیں لیکن جو ہندو سامراج ہے برہمن سامراج اور اس میں بھی جو ہندو ایکسٹریمیسٹ ایلیمنٹ جو ہیں وہ سارے ان کے تو یہ جس تک گھٹی میں ڈالا گیا ہے کیونکہ چال بازی جو ہمارے بزرگ تھے وہ بھی یہ بتایا کرتے تھے کہ بنیہ ذہنیت کیا ہے ہندو ذہنیت کیا ہے اور ہم نے خود ذاتی طور پر میرا ہمارا ایکسپیرنس ہے ان کے ساتھ تو وہ جھوٹ ان کے ایک سارے اس کا حصہ ہے جو سارا آپ جھوٹ کا اندازہ اس سے لگا لیجے کہ ہندوستان کا آئین آرٹیکل ٹرنٹی فائی اے میں سکھوں کو بھدوں کو جینز کو ہندو ڈیکلیئر کیا ہوئے آئین کے تحت جو آئین جھوٹ بول رہا ہے تو وہاں اس قوم کے بارے میں آپ کیا کہا سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے آپ کو یاد ہو جب یہ ہوا تھا بومبے کا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک شخص تھا کرکرے جو مارا گیا تھا کرکرے وہ پولیس آفیسر تھا جس نے سمجھوتا ایکسپیس کو ننگا کیا تھا جو جلا دی گئے تھے پاکستانی اور وہ پتا لگا تھا کہ بھارتی فوج کے اور ان کے انٹریجنس کے لوگوں نے خود کیا تھا جب وہ اس کے نکال لیا تو اس کو اس جھملے میں مار دیا پاکستان پر اعزام لگا اب پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے خود جو ان کے بنارس کے جو ان کے پولیس شیف ہیں انہوں نے خود بتایا جو اجمل کساب کے بارے میں کئی چھے مینے پہلے پکڑ کے رکھا ہوا تھا تو وہ جھوٹ تو خود ان کا خود بہ خود بے نکاب ہو جاتا ہے اور جب یہ ایک دفعہ آپ جھوٹ بول لیتے ہیں تو پھر اس کو کور کرنے کے لیے مزید جھوٹی بولتے رہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام کے فرس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ایک چھوٹا سا سین آپسز میں دینا چاہوں گا تاکہ ہماری انڈیسٹینڈنگ تھوڑی سی چیز ٹھیک ہو جائے ہماری انڈیسٹینڈنگ بہت بہتر ہے کلبوشن جا دیو کے کیس کو لے کر لیکن میں صرف کلبوشن جا دیو ایک انسان ہے ہندوستانی ہے نیوی کا ایک آفیسر ہے اور اس کے جینے یا مرنے سے ہندوستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ پاکستان میں رہے نہ رہے مار جائے کچھ ہو جائے کلبوشن جا دیو is not any person which is important for انڈیا ایکشلی میں ایشو یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کو لے کر ایک ناریٹیو بنت کیا ہے پوری دنیا کے اندر کے ہندوستان دودھ کا دھولا ہے اور تمام دہشتگردی پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے لیکن جب اس کے اس بیانیے کے سامنے کلبوشن جا دیو آتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ جو ڈگڈگی بچا کے دنیا کو نچا رہے تھے دنیا اب اسے ناشنا بند ہو گئی انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا ایک سرونگ آفیسر ہے جو پاکستان میں جا کر یہ سب کچھ کیا ہے اس نے اتنی دہشتگردی پھلائی ہے سو اب اس وقت جس سٹیج کے اوپر ڈائلوگ چال رہا ہے جو ڈسکاشن چال رہی ہے آئی سی جے کے اندر اس میں ہندوستان کا موقف صرف یہ ہے کہ کسی طرح کلبوشن جا دیو کو واپس لے لیا جائے کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی آرمی جب اسے انویسٹیگیشن کرتی ہے تو وہ بہت کچھ بولتا ہے جب وہ بہت کچھ بولتا ہے تو اس میں ہندوستان اور دنیا کے سامنے نکھر کے سامنے آتا ہے کہ ہندوستان کے اندر دہشتگرد پیدا ہوتے ہیں ہندوستان ایک دہشتگرد ملک ہے اور ہندوستان کا پلیٹ فرم استعمال ہوتا ہے دہشتگردی کو پھیلانے کے لیے آسمان جی آپ کے پاس میں آؤں گا بڑے چھوٹے چھوٹے سوال میں اس پر آپ کا جواب چاہوں گا ایک ہندوستان کا انڈین نیوی آفیسر جس کا نام کلبوشن جادیو ہے وہ اپنا نام کیوں بدل کر ایک پاکستانی نام رکھے گا اور ایک فیک پاسپورٹ بنائے گا دیکھیں جی اس کو بلکہ میں تو بہت ساری چیزیں سٹڈی کر کے اس کو زندہ بھی رہنا چاہیے اور اس کو انڈیا نہیں بھیجنا چاہیے جو آپ پہلے بات کرے تھے کہ انڈیا کس کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کیوں کر رہا ہے انڈیا اس کو لے کر تو اس کو ادھر بلا کے تو ختم کر دے گا اس کے پاس بہت راز ہے یہ ریلیٹیو ہے اس کا عجید دوول کا جو کہ پرائیم منسٹر مودی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے ان سے پہلے گلبوشن سے پہلے عجید دوول تھے وہ پہلے آئے اور وہ پاکستان میں سیون یئرز رہے اور انہوں نے ساری چیزیں جو یہاں پر فائن کی تھیں لوگوں کو ملے تھے اندر سے جو پاکستان کے یہاں پر دشمن تھے ان کو کیسے انہوں نے اپنے ساتھ انڈیگریٹ کیا اور اس کے بعد واپس کہے سات سال کے بعد پوری یہاں پر مسلمانوں کا کیا کہتے ہیں بھیس بدل کر موسکس میں جا کر پھر انہوں نے جا کے عجید دوول کے جو یہ رشتے دار ہے گلبوشن صاحب یہ پھر ادھر آئے اور ایران کے تھرو یہ ایران کے تھرو انہوں نے پیسپورٹ اس لیے بنایا نام کا کہ یہ ایران میں رو نے ان کو کوئی ایک بنا کر دی کوئی ایک اسوسییشن بنا کر دی جس پہ ان کو ایز ای بسنس من کیا اور پھر وہاں سے بلوچستان کے رستے میں آکے یہ کراچی میں بھی یہ جتنے بھی ایم کیو ایم کو ان کی بات انہوں نے ہی ڈسکلوز کیا کہ ایم کیو ایم اور ایک اور پارٹی تھی پیپلز آمن کمیٹی وہاں سے لوگوں کو یہ پیسے دیتے تھے اور اس کے بعد سارے بلوچستان میں اور کراچی میں یہ جو ٹیررس ٹیک اور ڈیڈ بوڈیز ہوتی تھی یہ ان کا کیا دھرا ہوتا تھا ان کا ماسٹر پلان ہوتا تھا ابھی جو یہ ہے ہمارا بلکہ ایف اے ٹی ایف میں بھی جو کیس جو جا رہا ہے وہ اسی کی بیسز پہ جا رہا ہے اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو جو ساری جو انڈین راو کرتی رہی ہے ہمارے یا تھرو آؤٹ بلوچستان میں اور بھی تو وہاں بھی شروع ہوئی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں پشاور میں بھی ٹھیک ہے جی پشتون مومنٹ والوں کو ہیلپ کر رہے ہیں سو یہ سارا ان کے ساتھ کڑی بھی لی ہے اور یہ ان کے ساتھ یہ اس کے پورے پاس راز ہے اور یہ اچھے بچوں کی طرح سارا کچھ بتا چکے ہوئے ہیں اور اسی کی وجہ سے پاکستان کا جو انیشیٹیو ہے اچھا رومینہ جی میں تھوڑا سا آگے چلوں گا مجھے چیز بتائیے گا حسین مبارک پٹیل اس نے اپنا نام رکھا پاکستان آیا اور بلکل اس کو ارسپ کیا گیا پاکستان میں بلوچستان سے پھر کہا یہ جا رہا تھا مجھے ویسے جنرل نالج کے لیے کیوں کوئی بندہ اپنا فیک نام چینج کرے گا ہندو ہے اور وہ مسلمانوں والا نام رکھے گا کیوں ایسا کرے گا کتنی کیا وجہ آپ کو کیا وجہ لگتی ہے اس کا نام چینج کر کے اتنی دفعہ آنے جانے کی دیکھیں وجہ تو بہت واضح اور کلیر ہے اور اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ وہ کس مقصد سے آیا کیونکہ وہ ایک ماسٹر پلانر تھا ماسٹر مائنڈ آپ سمجھ کہہ سکتے ہیں کہ رو کا ایک ماسٹر مائنڈ تھا جو ایک پورا پلان جو ہے اس کو وہ لے کر آتا تھا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے پاس ہر قسم کے ریسورسز بھی تھے جہاں تک نام بدلنے کی بات ہے یا کام کرنے کی بات ہے تو میرے نہیں خیال میں کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو پاکستان میں لے کے آ رہا ہے اور اپنے جو فرض ہے جو اس کا اپنی طرف سے فرضہ چاہے اس میں پھر لاکھوں کروڑوں معصوم لوگوں کی جانے جائے ہیں کچھ بھی ہو تو میں وہ اس کو کرنے کے لیے یہاں پر آتا رہا اور میرے خیال میں یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت بھی ہے جس میں وہ پکڑا بھی گیا اور پوری دنیا کے سامنے آیا ہوا کہ بھارت جو ہے وہ کس قدر گھنونہ ہے اس کا کتنا گھنونہ چہرہ ہے میں سمجھ دیوں جو کہ کلبوشن یادف کی صورت میں ہم سب کو نظر آیا اور یہ بڑا اب چاہے وہ انٹرناشنل کورٹ آف جسٹس ہو یا کہیں پر بھی ہو یہ الیدہ بات ہے کہ لوگ اپنی آنکھیں موندے رہیں لیکن جو حقیقت ہے وہ تو واضح ہو چکی ہے اچھا بیک صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہا یہ جا رہا ہے اب سٹیٹمنٹ یہ جا رہی ہے کہ دوہزار سولہ میں جی یہ ریٹائر ہو گیا تھا پھر اس کے بعد اس کے اکاؤنٹس کے اندر سیلری بھی گئی کوئی چیز جتنے بھی ایویڈنسز ہندوستان کے لائر نے دیئے آئی سی جے کے اندر اس پہ صرف مزاق بنا اور کوئی لوجیکل کسی قویسٹن کا جو ہمارے خابر قریشی جو پاکستان کی طرف سے اس کیس کو پلیٹ کرے کسی سوال کا جواب نہیں آیا آئندہ آنے جو اب ایویسی ڈسکاشن ختم ہو گئی ہے کچھ عرصے بعد اس کا ریزالٹ آئے گا کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے پروسس کو جی دیکھیں کیس تو بڑا کلیر انٹرنیشنل کورٹ میں فائٹ کیا گیا پاکستان کی طرف سے بیسیکلی میں آپ نے دونوں سوال کیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ شخص انڈیا کے لیے یہ سپیشل را کے ایجنٹ کے طور پر پاکستان میں کام کر رہا اور اس کے ساتھ کئی اور لوگ بھی ہوں گے جو وہاں سے ڈپیوٹ ہو کے کیونکہ پچھلے دو دہائیوں سے بلوچستان اور افغانستان کے ذریعے فاتا میں یہ جتما پیسہ را نے اس جگہ لگایا اور لوگوں کو کنورٹ کیا پاکستان کے اگینسٹ اور اس سے ہمیں بہت نقصان بھی ہوا انٹرنیلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی اور یہ بیس بدل کے آتے رہے تالبان کی صورت میں یا مختلف شکلوں میں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے اور یہ پہلی بار ہوا ہے ریسیجنٹ ہسٹری میں کہ ہم نے ان کا ایک سرونگ آفیسر جو کہ یہاں پہ موجود تھا اور اس کو اریسٹ کیا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے اور یہ انٹرنیشنل کوٹ میں اگر اول تو وہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکے کیس کو پروپرلی نہ ان کے پاس کوئی جواز تھا کہ وہ پاکستان میں اور پاسپورٹ بھی اصلی تھا اس کے گھر کا ایڈریس بھی ٹھیک ہے تو پاسپورٹ نام کیسے بدل گیا جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے رائٹ اوے اپنا ریل نیم بھی بتا دیا اپنا رینک بھی بتا دیا تو اس سے تو انٹرنیشنل کوٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی اور اس کا کوئی ڈیسی این بائننگ نہیں ہے پاکستان پر اگر آپ دیکھئے تو یہ ریسنٹ اسٹری میں ایک آفیسر کسی غیر ملک میں جا کے اس قسم کی دہشتگردی کی کاروائی میں ملوث ہو تو یہ بہت بڑا ایک کریڈر جاتا ہے پاکستان کو کیونکہ انڈیا نے جس طریقے سے پاکستان کے خلاف انٹرنیشنلی پروپرگنڈا کیا کہ ہم لوگ وار اور ٹیرر اور اس ساری چیزوں میں ہم انوالو تھے تو یہ ثابت یہ ہوا اور جس کا ہم بہت عرصے سے کلیم بھی کر رہے تھے کہ بلوچستان اور فاتح میں جتنی بھی پروپرمز ہمیں آ رہی ہیں اس کے پیچھے انڈیا ہے اور انڈیا نے ایک بہت بڑا بجٹ بھی اس کے لیے مقتصد کیا تو اس کا ایک واجہ ثبوت گل باشن یادف کی صورت میں ہمیں ملا ہے اور یہ میرے خیال ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے ملک کے لیے اور انٹرنیشنل کوٹ میں بھی دیسین ہمارے ہی حق میں آئے گا اور یہ کوئی صورت نہیں ہے کہ انڈیا کو یہ واپس کیا جا سکے اس شخص کو رہنا چاہیے اور پاکستان میں اس کا ٹرائل اور اس کے جو باقی لنکیجز ہیں اور باقی لوگ اس طرح کے جو ہیں ان کو بھی اریسٹ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جل صاحب کنفیشنل سٹیٹمنٹ کلبوشن یادیف کی اور اس کے بعد یہ جو ہیرنگ ہم نے سنی آپ نے بھی سنی کانسلر ایکسیس کے اوپر ان کا فوکس رہا کسی طرح کانسلر ایکسیس ہمیں دے دی جائے کنفیشنل سٹیٹمنٹ سرونگ اور بندار ٹریٹر سپائے پاکستان کے اندر کیوں نہیں دیتے پھر ہم کانسلر ایکسیس اس کو جی دیکھیں دیرا انٹرنیشنل کننیشنز ہیں اور سوری ایک اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی ملٹری کوٹ کے اندر اس کی ہیرنگ ہوئی ہے جبکہ سیول اے وہ دوسرے کوٹس میں ہونی چاہیے تھے اس پہ بھی ذرا بتائیے گا دیکھیں ایک تو جہاں تک ملٹری کوٹس کا تعلق ہے ہمارا پاکستان قائن پاکستان آرمی کو یہ آتھرائز کرتا ہے کہ اگر اس قسم کے جو جاسوس ہیں جب پکڑے جائیں ان کی انیسٹیگیشن ٹرائل ملٹری کوٹس میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ملٹری کوٹس کے بارے میں دراصل زیادہ غلط فہمی مارے اپنے لوگوں نے پھیلائی ہے ٹھیک ہے ملٹری کوٹس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے بیٹھنے اور فوجی آتا ہے اور آپ کو سزا دیکھنے چاہ جاتے ہیں جب ملٹری کوٹس میں جای شاید ملٹری کا ہوتا ہے دیفنیٹلی ٹھیک ہے دونوں جو فریق ہیں جو کیس پیش کر رہا ہے اور جو اپنی دفاع کر رہا ہے وہ دونوں اپنے اپنے مرضی کے وکیل لے کے آتے ہیں وہاں ٹھیک ہے اور سیول وکیل وہاں پہ جا کے کیس لڑتے ہیں اور وہاں پہ کیس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ اس قسم کے جو پکڑے جاتے ہیں as we speak right now I'm sure اگر آپ details چیک کریں کہیں بھی تو لاہور میں بھی سیال کورٹ میں بھی یہ جابے ہیں مختلف جگہوں پہ یہ کئی سارے ٹرائل ہو رہے ہوں گے سکتی جو جاسوس پکڑے جاتے ہیں یہ اندر ریگولر بیس سے چلتا ہے یہ چھوڑی چھوڑی جاسوس جو پکڑے جاتے ہیں اس قسم کے تو یہ تو ٹوٹلی پاکستان کے وکیل کو بریف کر دینا چاہیے کہ یہ ہمارا پاکستان کا لائن میں جو ہمارا آئینہ اترائیز کرتا ہے دوسرا جہاں تک تعلق ہے کہ بھئی کانسل ایکسس کیوں مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے کانسل ایکسس صرف اس کو آتھرائیز ہے جو ایک عام شہری پکڑا جائے جو ٹھیک ہے جو جاسوس ہو اس کو جنوی کنویشن کے تحت کانسل ایکسس آتھرائیز نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اور پاکستان نے بڑا کلیر یہ بھی کہا ہوا ہے اور جہاں پہ آپ کی قومی سلامتی کے مسئل ہوں وہاں پہ نمبر ایک اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو انٹرنیشنل کورڈ اور جسٹس کی جو جسٹکشن کو انکار بھی کر سکتے ہیں اور جس طرح بھی کہہ رہے تھے بیگ صاحب ان کے فیسٹا بائننگ نہیں ہے دو تین فیسٹے ایسے ہیں کہ انٹرنیشنل کورڈ اور جسٹ نے فیسٹا دیا اور امریکہ کے خلاف امریکہ نے اگلے دن سے بندے کو پانس چڑھا دی ملکہ فانس میں فیسٹا دیا خلاف ان اگلے دن پانس چڑھا دی اس کو جاسوس تھا وہ سہی تو اس لیے تو دوسری چیز جو ہے کہ کانسل ایکسس دے کے پاکستان اپنا کیس اس کو کمدور کر لے گا اس لیے نمبر ایک کیونکہ اترائیز نہیں ہے اس کو یہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو we're not bound to give it اگر نامل شہری پکڑا جائے جس طرح یہ فیشرمنشکس لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو دینا بلکل ٹھیک ہے ویری ویلی ویلی آسما جی ابھی وہ عجید دیول کی بات کر رہی تھی بڑا اس کی اس نے کنفیسٹ کیا کہ جی ہم بلوچستان پاکستان کے اندر انٹیفیرنس کر رہے ہیں پاکستان کو توڑنے کی بات کی کل میں اپنے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کو آپ ایسا کلیم کرتے ہیں تو کہیں دعا کیجئے پاکستان کو یہ شوق نہ ہو جائے اگر آپ چار حصوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان آپ کے ایک سو چودہ ہی سے کر دے گا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں میرا صرف سوال یہ ہے جو فنڈامنٹل کوسچنز تھے جو ریلیٹے ٹو کلبوشن جادیف ان کا جواب ہندوستان ہندوستان کے جو وکیل آئے ہوئے تھے جو سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہم ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ آخر کس حد تک ہم زلیل ہوں گے اس بندے کے پیچھے اور ہندوستان نے مجھے بھی کام اٹھا دیا ہے ہم شور وہ یہی سوچ رہا تھا کوئی فنڈامنٹل ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا قویسٹ آنانسٹ تھے آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح ابھی بیک صاحب نے کہا ہے جنرل صاحب نے کہا ہے do you also think کہ اس کا جو مرضی جواب آئے at the end of the day decision will be with the پاکستان دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنا میں نے کیس دیکھا تھا وہ تو بڑا اچھا جا رہا تھا لیکن اس میں ایک بہت بڑے ہمارے لیے drawback ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ان کے وکیل نے یہ کہا کہ دیکھئے جو پاکستان جو کی جو ٹیررزم کی جو ایٹس ہیں وہ اس طرح پروف ہوتی ہیں کہ ان کے جو فارمر پرائم منسٹر تھے نواز شریف انہوں نے خود اس بات کو کیا کہتے ہیں مانا ہے اور ان کے ایک انٹرویو کی اوپر جو ڈان نے لیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے اس کو کوٹ بھی کیا تو باقی ساری چیزیں تو ہم نے پروف کر دی پت یہ بہت تکلیف تھے بات ہوئی سننے کے بعد کہ نواز شریف صاحب جو فارمر پاکستان کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے انڈیا کو اس کیس میں بھی ایک طرح کی فسیلیٹیشن پروائیڈ کر دی جو کہ ہمارے لیے بہت ہی زائدہ تشویش کی بات ہے اور مجھے بہت دوک ہوا یہ دیکھ کر کہ پاکستان کے لوگ جو پاکستان کی سیکرٹ فلور پہ بھی آ کر وہ سیکرٹ فلور ہے جس پہ لوگ بھیجتے ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں اس کو بھی انہوں نے ابیوس کیا ڈس آنسٹی کی انہوں نے اپنے عوض کے ساتھ اور دشمن کو فسیلیٹیٹ کیا یہ بہت تکلیف دے بات ہے اس پر جو ہے تھوڑا سا میری ریزرویشنز ہے ایڈونو وات دے ٹیک اٹھ 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 لیکن یہ ہے کہ باقی تو کیس وز ویری ویڈیو کھنٹ پاکستان کی سٹانس is ویری سرونگ ویڈیو بہت سٹرونگ ہے دیکھیں جو یہ گل برشن یادیف ہیں ان کا پاس ان کے پاس انہوں نے معنا بھی ہے اور آل دی ورلڈ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو اس بات پہ ہماری انٹیلیجنز نے اتنا زبردست کام کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی یہ نہیں کر سکتی کہ ایک ملک کا اتنا بڑا اور کیا کہتے ہیں سپائے پکڑ لیں آج تک کبھی نہیں ہوا اور ایسا سپائے جو اتنا سکلڈ ہو اور اتنا اور اس کے بعد اس کا بھی کیا کہتے ہیں سبوڈی ریٹ ہو اجید دوول کا جی اس کے انڈر ٹریننگ ہو اور اس کو پاکستان کی بہت زبردست اللہ سلامت رکھیں ایک چھوٹی سی بریک پلیز ستے ویڈا سکتے ہیں پاکستان کے نمبر ون دیٹا نیتورک کی سپر ویکلی ماکس آفر سے ملے دس جی بی انٹرنیت صرف دو سا روپے میں تو ابھی سٹار 220 ہاش ڈال کریں اور فاسٹسٹ 4G انٹرنیت کے مزور ایک نیا ماکس ایک نیا خواہ زونگ 4G اینہ ایپسنٹ فیزل ایپسنٹ اتنے بچے ایپسنٹ کیوں ہیں آج کے بچے کمزور ہو گئے ہیں ڈاکٹر سے سنیں کیا آپ کے زمانے میں لوگوں کو بار بار نزلہ زخام ہوتا تھا نہیں بچے کمزور نہیں آج کے جیراسیم زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں تو اس لیے نیا سیلور لائف بوئی بچے کمزور بچے کمزور چاہے بہت ہی اچھی بنی ہے کچھ بھول تو نہیں رہی تو اببو کی چاہے میتھی نہیں کرو گی پر آپ کو تو چینی منا ہے نا بچپن سے میری چاہے ایسے میتھی ہوتی چلی آئی ہے بروک بون سپریم زائی کا اپنے پن کا ویلکم باک آفٹر دھا بریک جی رمینہ جی اس چیز کو تھوڑا سا آگے لے کر ہم چلتے ہیں خابر قریشی جو اس وقت لائر ہیں انہوں نے وہاں پر کیس بڑا اچھا پلیٹ کیا جب آپ لوگ کی حکومت تھی تب بھی یہی لائر تھے ہم نے دیکھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بڑا سٹرونگلی کنڈیم کیا اور جتنی وہ دھمکیاں دے رہا ہے ہندوستان اس کا جواب بھی دیا انٹرسٹنگ چیز بڑی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پیج نمبر 47 اور 51 ایم شور آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا انڈیا کلیمز فور اٹ لیسٹ ایکوٹل ریلیز اور ریٹرن ان آوٹ لینڈش مطلب کتنا بے وکفانہ قسم کے ان کے شوق ہیں کہ اس کو آپ ایکوٹل بھی کر دیں اس کو ریلیز بھی کر دیں کیوں تاکہ جو ہندوستان کا ایک بدنما چہرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ دیکھنا بند ہو جائے کیا کہیں گے اس پہ پہلی بات تو منصور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو وہ پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا وہ پھر چاہے کسی بھی لیول پر کیوں نہ ہو باز اوقات الفاظ جو ہیں اپنے مفادات کے لیے سیاہ کو سباق سے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے باتیں کی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے تمام ادارے بالخصوص ہمارے پاکفاج یا انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں انہوں نے بہت سٹرانگ لی اور بہت دیفنیٹلی دیا اور انہوں نے جو چیز کی ہے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اور بھی دیفنیٹلی جیسے قدیر صاحبہ نے بھی فرمایا تو میں سمجھتی ہوں کہ نو ڈاؤٹ ہم میں سے کسی کو ڈاؤٹ دیو جہاں تک کیس کی بات ہے تو اس میں جس طرح سٹرانگ لی جو ہمارے وکیل ہیں پاکستان کی طرف سے جو وہ کیس لڑ رہے ہیں اور جو ریلونسی انہوں نے اس میں بات کی جتنے بھی پوائنٹس انہوں نے ڈسکس کیے وہ پوری دنیا کے سامنے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا یہ صرف ایک خالی کیس نہیں ہے جس کے اندر کلبوشن کو پیش کیا جارہا ہے بلکہ ان فیکٹ یہ بھارت کا وہ مکرو اور گھنونہ اور ناپاک چہرہ ہے جس میں پاکستان کو انٹرناشنلی لوگ اس انداز سے جس انداز سے بھارت ہمیشہ پاکستان کے اگینس چلتا رہا ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ کلیر قسم کی چیزیں آئیں ہیں اور جو ان کا وکیل جو اپنے ریفرنسز دے رہا ہے یا جو ایلیگیشنز وہ ڈالتے ہیں they are very weak اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ جس طرح سے اپنے کیس کو فائٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ سٹرانگ جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں اور باقی رہی بات دنیا کی تو ہاں یہ ضرور ہے کہ بھارت کے کچھ ایسے دوست جنہوں نے اس کو لادلہ بنایا ہوئے ہیں جو اپنے مفادات کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں وہ اس کا کتنا ساتھ دیتے ہیں ہم دیکھنے کی بات تو یہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے اس پر رحمت بھی اللہ کی اور میرے خیال میں وہ بھارت کو خود اپنی زحمت جو ہے وہ محسوس ہو جائے گی اس میں بالکل ٹھیک ہے اچھا بیگ صاحب ایک اور سوال مجھے ایک چیز بتائیے گا بار بار یہ کہا گیا کہ پاکستان سے نہیں ایران سے اس کو پکڑا گیا خاور قریشی نے بڑی کلیرلی کہا کہ بلوچستان سے پکڑا گیا جن جگہوں سے ایوری ایوری ڈیٹیل was shared by پاکستان's side سر سچ سچ ہوتا ہے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ کو سچ نہیں بنایا جا سکتا یہ پوری دنیا کو پتہ ہے پھر کیوں اتنا پلیڈ کیا جا رہا ہے اس چیز کو لے کر ہندوستان کی طرف سے دیکھیں ان کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے گل بوشن کا یہاں سے جانا اس کی ریلیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ جو باقی اپنے ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو انکریج کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کا پرسو کیا آپ کو ریلیز کروایا آپ کا کیس لڑا آپ کی فیملی کو باقیوں کو انکریجمنٹ ہوتی ہے جو اس جسوسی کے بزنس میں لوگ رسکی بزنس ہے اس کے لئے تو سٹیٹ ان کا بہت حد تک خیال رکھتی ہے اور انڈیا بھی کر رہا ہے انڈیا راہ نے بہت پیسے اس کام کے لئے خرچ کیے اور ہمیں بہت ڈیمیج کیا پچھلے بیس پچیس سال میں ہم نے بہت مشکل سے ان لوگوں پر قابو پایا ہے آپ دیکھ لیجئے فاتہ میں بلوچستان میں ابھی بھی ہم بلوچستان میں لڑ رہے ہیں تو اب حالات ہمارے ہاں کچھ بہتر ہوئے ہیں ہماری ایجنسیز نے پولیس نے بہت قربانیاں دی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے بہت سے لوگ شہید ہوئے تو ان کے لئے ان کا ساتھ نہ دینا تو باقی لوگوں کو اس کا مطلب ہے آپ ڈسکریج کر رہے ہیں تو یہ بڑا ایمپورٹن ہے کہ وہ اس کو ریلیز کروائیں اس کی فیملی کا خیال رکھیں اور ہم نے جو اس کی مدر کو اور اس کی وائف کو ایکسس دی فورن آفیس میں ملاقات کی وہ بیسیکلی ہیومنٹیرین بیس پہ تھا کہ اس کی مدر اور اس کی وائف کی ملاقات آپ نے کروا دی لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کیس اس نے پاکستان میں چلنا ہے جو کرائنگ کی لسٹ ہے وہ موجود ہے اس کا کنفیشن موجود ہے اس کے نیٹورک کی ڈیٹیل موجود ہے تو بچنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا آپ یہاں پہ کوئی پکنک کرنے تو آئے نہیں تھے اگر یہ کہیں کہ جی ایران سے اس کو ہم نے لایا تو پسیبل نہیں انٹرنیشنل بورڈر ہے ایران کا بورڈر اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پگڑ کے لا کے یہاں کوئی کوئی لانا ہے ایران سے ہم کسی اور کو لے آتے ہیں اگر لانا ہی ہوتا ہے لاتے تو باقی جو اس کے لوگ وہاں تھے ان کو بھی تو ساتھ لے کے آتے ہیں خالی اس کو ضرور لانا تھا تو یہ تو خود کلیم ان کی اپنی آپ کنفیشن سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے جو پیپرز میں آئی ہے اور میڈیا کے ساتھ شیئر کی گی یہ تو کراچی انہوں نے کہا میں نے تین چکر لگائیں تو اس میں میرے خیال ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انڈیا ان کو بچانا چاہتا ہے یس انہوں نے باقی لوگوں کو بھی انکرش کرنا ہے اپنے کو کہ ہم نے ایک اپنے بندے کو کس طریقے سے پرسو کیا تاکہ باقی سارے بھی دل چھوڑ جائیں گے اچھا جل صاحب ایک اور جے پور پریزنٹ کے اندر ایک پاکستانی تھا اور اس کو مار دیا گیا پولیس نے کہا کہ اس کو پتھر مار کر مار دیا گیا ہے ٹائمز آف انڈیا نے اس کو کیا چلی ہوگی لیکن ہم لوگوں نے شاید اتنا پسند نہیں کیا اتنا لمبا اس کے اوپر ڈسکاشن کرنی کیوں ہندوستان کا جب کچھ ہوتا ہے ہندوستان واویلہ مچا دیتا ہے پاکستانی ایک وہاں پر جیل میں اس طرح مارا گیا اس کو پتھر مار کر اور اس انسیڈنٹ کے بعد ہوا ہے یہ سب کچھ اس کو مار دیا گیا اور ہم لوگوں نے شاید اس کو ڈسکاس کرنا اتنا مناسب نہیں سمجھا دیکھ دو چیزیں پاکستان نے بے خاص صحیح طریقے سے نہیں اٹھائیں ایک تو یہ جو پاکستانی شہری جو قید تھا وہاں پر اور پولیس کی اور سیکریٹی کی موجودگی میں اس کو اس کے ساتھی قیدیوں نے مار دیا اور یہ پوسیبل نہیں ہے کہ اس کو قیدیوں نے جان کے مار دیا ہو یہ ایک انجینئیڈ گیم تھی ساری اس کو مارا گیا تھا دوسرا جو کہ اس پاکستان کو ضرور سے اٹھانا چاہیے جتنے ہمارے کشمیری بھائی ہیں جو بھارت کے استبداد کے نظر ہیں اس وقت وہ بھارت میں جہاں کہیں بھی تھے ان کی زندگی اجنر بنی ہوئی اس وقت اور ابھی ان کی سپرین کوڈ نہیں حکم دیا ہے گیانا سٹیٹ کو کہ ان کی آپ پوٹیکشن دی جائے یہ حالت ہے ان کشمیریوں کو جن کو بھارت کلیم کر رہا ہے اس میں تو یہ بھی اٹھانا چاہیے کلبوشن کے سلسلے میں چند ایک چیزیں میں آپ کے اڈیزر کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک تو یہ کہ اس نے پہلے اپلائی کیا تھا دو دفعہ دو جو اس سے پہلے را کے بوسس تھے ڈوول سے انہیں اڈیٹ کر دیا تھا تو رشداری کی بنیاد پر اس کو ان اڈیٹ کر لیا اور بھارت نے جو بہت بڑے غلطی کی وہ یہ عام طور پر جاسوس جب پکڑ جاتے ہیں جو ملک سے جاسوس جاتا ہے وہ انڈرسٹیننگ ہوتی ہے کہ ڈس آنڈ ہوتا ہے اس کو اون اس لیے کیا گیا کہ ڈوول کر رشدار تھا یہ نہ ہوتا انہیں اون نہیں کرنا تھا اس کے دو پاسپورٹ تھے یہ ہمارے وکیل نے بڑا کلیلی بتایا کہ اگر ایران سے اغوا ہوا تھا یہ تو کیا وہاں پر ریپورٹ کرائی گئی تھی ان کی پریش کو بتایا گیا تھا اور ایران میں کہاں سے پکڑا گیا اس نے ٹرول کر کیا ہے کیوں نہیں آپ نے اس کی پیچھے کام کیا تو وہ تو کیس ان کا ہے ہی ٹوٹل ہے ہی بھونڈا ہے اس لیے تو جہاں تک پاکستان کا کیس کا تعلق ہے پاکستان کو میں ذاتی طور پر خلافت ہے کہ اس سے لے کر جائے جائے لیکن پلواما کے تناظر میں یہ کیس پاکستان کے لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے بلکل ٹھیک کہ پاکستان کے پاس تو ایک واضح ثبوت ہے اُشش تھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے باقیدہ ریکارڈڈ ایویڈنس ہے سارا کچھ موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی بے ساب ایویڈنس ہے مجھے پتا ہے اس چیز کا وہ موجود ہے اور پاکستان کہہ رہا ہے پاکستان کے اندر یہ بھارت دشگدی کروا رہا ہے ثبوت کے ساتھ پلواما ہو بومبے ہو پتھانکوٹ ہو یا اڑی ہو کسی بھی کسی کیس کا بھارت کے پاس ایک ثبوت بھی پیش نہیں کر سکا سوائے جھوٹ کیس ہو گیا یہ پاکستان کے لیے بڑا کرٹیکل ہے اس وقت لکی لیے جو کیس بھی چل رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے پلواما بھی کرایا گیا تک کہ شاید کسی طریقے سے دنیا کی توجہ جو ہٹ جائے گی لیکن الٹا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے گلے پڑے گئی اس کے ساتھ ہی پروگرام کے نیکس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں فی ٹی ایف نے پاکستان کا نام ابھی بھی گریل لسٹ میں رکھا ہے اور دو مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ پاکستان جائے اور جا کے سیٹسفائی کرے جو کنسرنز ہیں فانینشل ایکشن ٹاسک فورس کی پاکستان کافی کام کرتا رہا ہے کر رہا ہے اور کچھ جو بینڈ ارگنائزیشن ہے جس کو پاکستان نے میڈیوم رسک کے اندر مارک کیا ہوا تھا انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ان کو آپ ہائی رسک میں مارک کریں اور ان پر ایکشنز بھی لیا جائے سوال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان اپنی طرف سے پورا کام کر رہا ہے لیکن ایک لابی بھی ہے جس طرح ابھی رومینہ جی پہلے بات کر رہی تھی ایک لابی بھی ہے ہندوستان کے چاہنے والے بھی ہیں اور ہم نے دیکھا فرانس یو ایس یو کئ یہ ساروں کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کا نام بلاک لسٹ میں آیا جا کیا کہیں گی اس پہ آپ میں اس پہ بچے میری جو انڈرسٹینڈنگ اور سٹڈی یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی ہمارا جو کیس چل رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہاں پہ ہم کو اپنی جو ہے نا لابنگ تھوڑی سی ہمیں سٹرانگ کرنی چاہیے ہم لوگ پاکستان کی یہ جیسے مثال کے طور پہ ان کی باہر لابی میں گاندھی کی تصویر لگی ہوئی ہے اور وہاں کسی اور کے لیے لگی ہوئی سو اٹ مینز کہ انڈینز جو ہیں وہ اپنی لابنگ بہت سٹرانگلی کرتے ہیں اور ہماری نہیں تو ایسا ہم تو کام بہت کرتے ہیں وہ کوئی سامنے ان کے آتا نہیں ہے وہ بہت زیادہ پیچھے رہتا ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل اپنی لابنگ بہت سٹرانگ کرنی چاہیے اور اس طرح کی کیسز جس طرح وہ ابھی آپ بھائی بتا رہے تھے کہ اس کو ہمارے پاکستانی کو انڈین کیا کہتے ہیں جیل میں اس کو بہت برے طریقے سے مار دیا گیا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہر کیا کہتے ہیں ڈیلی بیسز میں پریزنٹ کرنی چاہیے اپنی کیسز پریزنٹ کرنی چاہیے سو آئی وڈ سجیسٹ کہ ہماری لابنگ بڑی کمزور ہے اور حالانکہ ہم بہت کر رہے ہیں ہم نے سارے کیا کہتے ہیں جو ٹیررس گروپ ہیں ان کو بین کیا ہے لیکن ابھی جتنے بھی سکون ہوا ہے جہاں پہ ٹیررسٹ کی ایکٹیوٹیز کم ہوئی کیسے کم ہوئی ہیں وہ اسی لئے کم ہوئے ہیں کہ جو گل بشن یادیو تھے جہاں جہاں انہوں نے بتایا کہ یہاں یہاں پہ ٹیررسٹ جو ہیں سیٹلڈ ہیں یا یہاں پہ کرتے ہیں وہاں وہاں جا کے ہماری ایجنسیز نے ہمارے جو کیا کہتے ہیں آر بی نے جو جیسے رد الفساد اور یہ کلینزنگ کی ہے اس سے ٹھیک ہوا ہے تو یہ ساری چیزوں کو ایک ہی پلیٹ فارم میں لانے کے لیے اور اس کو دنیا کو دکھانے کے لیے ہماری لابی جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہونی چاہیے انٹرنیشنلی اس کے علاوہ ہمارا مطلب ہر دفعہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو کلیر ہو ہم لوگ سٹرانگلی نہیں اٹھاتے ہم تھوڑا سا اس میں لیزی نیز دکھا دیتے ہیں تو آئی وڈ آئی وڈ سجیسٹ کے ہمیں انٹرنیشنلی اپنی لابینگ بہت سٹرانگ کرنی چاہیے بہت کھو ٹھیک ہے رومینہ جی تھوڑا سا آگے چلتا ہوں جو ریویو کمیٹی تھی اس نے اب پاکستان کو لیٹ اپرل اور می ام ناٹ شور آف تی ڈیٹ اس پہ کہا ہے دو مہینے کے بعد آنے کے لیے اور اور آن ٹاپ آف ایٹ سکسٹین پوائنٹس انہوں نے کہے اس کو بھی آپ نے ایڈریس کرنے ہے اور ارلیئر کوئی پانچ پوائنٹس تھے انہوں نے کہا ان کو بھی ایڈریس کریں دو یو تنک کہ اس کے اندر ساری چیزیں جو کنیکٹ ہو رہی ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان سے ہو رہی ہیں سو دو یو تنک کہ پاکستانی چیزوں کو کر کے ویل بھی ایبل تو گٹ باک تو کام آؤٹ آف دی گریلسٹ آلسو جی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کچھ تھوڑی سی حیرت بھی اس بات پہ ہوتی کیونکہ پاکستان تو اللہ کا احسان ہے کہ گزشتہ پانچ سال میں بھی پاکستان نے ٹیرورزم کا جس طرح سے مقابلہ کیا اور ہماری پاک آف فارج نے تمام داروں نے جس طرح ان لوگوں کو فناف اللہ کیا وہ دنیا کے سامنے ہیں لیکن مجھے حیرت صرف اس بات کی ہے کہ سو کالڈ بھارت جو بہت بڑا سوشل ڈیموکریٹیو کنٹری ہے بڑا ڈیولپٹ کنٹری ہے اور ڈرامے باز کنٹری بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑی سٹیٹ ہے جو لوگوں کے تمام آئین کا فنڈامنٹل رائٹس بھی دیتی ہے وہاں پر جب لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے تو یہی بلیک اور گری لسٹ میں ڈالنے والی تنظیمیں کہا جاتی ہیں سو کالڈ ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے جھنڈے کھڑے کرنے والے لوگ کہاں جاتے ہیں اور ان کو کیوں نظر نہیں آتا تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا ایلمنٹ ہے جس پہ ہمیں روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے اور بارہا بار جہاں ہم پولٹیکل بات کرتے ہیں میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ہمارے تمام میڈیا کو بھی جو ہے جس طرح آج آپ نے اس پروگرام کو کیا میں سمجھتی ہوں کہ پولٹیکل بیشنگ سے نکل کر اپنے آپ کو ان تمام اچھی چیزوں کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے جو پاکستان میں ہوتی ہیں اور ان نیگٹیوٹی کو بھی ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے جو میں اس کو دوست ملک تو قطن نہیں کہوں گی دیفنیٹلی دشمن جو ہے ہمارا اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک پاکستان کی کرنے کی بات ہے تو پاکستان نے گزشتہ پانچ سالوں میں بھی ان تمام تر ارگنائزیشنز کو جو ہے وہ بین بھی کیا اور باقی جن کو ابھی آپ نے بھی کہا اور بتایا کہ ان کو اتنا ہائلائٹ نہیں کیا گیا یا ان کے اوپر نرمی تھوڑی سی رکھی گئی تو میرے خیال میں ہر چیز جو ہے وہ وقفے وقفے سے ہوتی ہے ہر چیز کا ایک سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں جو ان سے ہوتی ہیں وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ فوراں کوکلی جو ہے وہ ایکشن نہیں لیے جاتے لیکن جیسے آپ نے بھی تھوڑی در پہلے کہا اور میں نے بھی کہا کہ ہمارے جو دشمن ملک کے بہت سارے دوست ہیں جب وہ ایک ہو کر آتے ہیں جیسے ایو نے بھی پاکستان کو جو ہے وہ گریلسٹ میں ڈالنے کی بات کی اور ہیومن رائٹس کی بہت بڑے وہ بھی پیروکار ہیں یا جھنڈا لہراتے ہیں تو میرے خیال میں یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں پاکستان نے ہر مشکل کا پہلے بھی مقابلہ کیا اور اب بھی مقابلہ انشاءاللہ کرے گا اور اس چیز کے اوپر چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو چاہے تمام ہمارے ادارے ہو ہم سب لوگ ایک ہی پیش کے اوپر ہیں اچھا بیگ صاحب میں اب اس کا ایک اور ٹانجنٹ پہ لے کر جانا چاہوں گا اور یہی سوال میں جنرل صاحب کے پاس بھی لاؤں گا لوبینگ لوبینگ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان بڑی سٹرانگلی لوبی کرتا ہے اپنے لیے اپنے کیس کو چاہے وہ آئی سی جے ہو چاہے دنیا کے سامنے ہو بہت سٹرانگلی اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہے پاکستان اس طرح نہیں کرتا کیونکہ جنسہ والی بات ہم لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم سچے ہیں تو ہماری بات تو بلکل ٹھیک ہوگی لیکن انفرچنیٹلی دنیا ایسے نہیں چلتی آپ کو اپنے کیس کے لیے پلیڈ بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو لوبنگ بھی کرنی پڑتی ہے بے شک آپ سچی بات بھی کر رہے ہو یہ دنیا شاید اسی طرح کیا کیا کہیں گے اس پہ آپ بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہمارا جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے وہ خاصا ویک ہے اور ہم نے لوبنگ آپ سمجھتے ہیں یا تو لوبنگ فرمیں ہائر کر کے کی جا سکتی ہے یا آپ ڈیفرنٹ کنٹریز کے ذریعے اپنی لوبنگ کرتے ہیں جہاں آپ کے ڈپلومیٹس ہوں سم ریزن ہمارا فورن آفیس اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکا بہت عرصے سے پچھلے پانچ سال میں فورن منیسٹر نہیں تھا پھر آپ پولیٹیکل اپائنمنٹس کر کے جب آپ ایمبیسیڈرز بجوارتے ہیں ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہے تو بسیکلی ڈپلومیسی اور پلس پروفیشنل لوبنگ فرم ہائر کرنا یہ دو چیزیں جس سے آپ اپنی کریڈیبلیٹی اور اپنے انفلنس دوسرے کنٹریز پہ کر سکتے ہیں انڈیا کی لوبنگ بہت زیادہ ہے ان کے جو باہر پیٹریوٹ انڈینز ہیں وہ بھی بہت فنڈنگ کرتے ہیں وہ جتنے ان کے این آر آئی سٹیزنز مختلف کنٹریز میں رہتے ہیں وہ بڑے طریقے سے اس کی لوبنگ کرتے ہیں اور اوپر تک جاتے ہیں سم ریزن وہ جیسے جوش لوگ لوبنگ کرتے ہیں اسی طرح ہم لوگ تھوڑا سا اس چیز میں پیچھے ہیں آپ نے ابھی گریل لسٹ کا ذکر کیا دیکھئے ابھی بھی صرف کریں وہ چیزیں ہم نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ورنہ تو وہ ہمیں ڈالی دیتے تو ابھی دونوں نے پوسٹ پون کیا کیونکہ کافی چیزیں نئی گارمنڈ نے آکے اچیف کی ہیں جس پہ منی لانڈرنگ بین آرگنیزیشن جو ٹرسٹ فنڈ کے ذریعے منی لانڈرنگ تھی وہ رک گئی تو کافی چیزیں ہم نے اچیف کر لی ہیں یہ صرف تین کنٹریز نے کہا کہ جی مائے تک اور دیکھ لیجئے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ گبرانے والی بات نہیں آرے ڈیس پہ کام میں سمجھتا ہوں ہو رہا ہے اور مائے تک اور ہو جائے گا تو ہم اس لسٹ سے بالکل نکل جائیں گے اچھا جنرل صاحب دو تین بڑی انٹریسٹنگ چیزیں ہوئیں انہوں نے کہا جی ای 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 مل انٹی منی لانڈرنگ کے اوپر اور سی ای 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 کاؤنٹر فائننس اس کے اوپر پاکستان کام کر رہا ہے اس ساری سچویشن میں coming back to the question number one انہوں نے پلواما اٹیک کی بھی بات کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنی جو organization ان کو بان کریں my point is this there is no proof of پاکستان but FATF is mentioning it why دیکھیں it's a political case it's a political case بالکل ٹھیک ہے number one یہ چیز understanding ہونی تھی ہماری جو understanding ہے کہ یہ purely کوئی technical کام ہے technical aspect اس کا صرف حصد تک ہے یہ financial action task force ہے finances جو کسی طریقے سے کسی ملک کے نقصان پہنچ جاتے ہیں یا terrorism استعمال ہو سکتے ہیں وہاں تک ہے اس کا جو mandate ہے یہ اپنے آپ کو جب terrorism یہاں پہ لے آیا ہے پلواما میں لے آیا ہے تو وہ تو کل indication ہے کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پہ پاکستان کو international level پہ اگر بھارت کو اور کوئی جگہ نہیں ملی تو یہاں پہ انہوں نے اس بات کرنے کوشش کی دیکھئے پاکستان کے خلاف یا بھارت کا بیانی ہے دنیا میں کسی نے نہیں اٹھایا even trump نے اس ہاں تک نہیں اٹھایا اس چیز کو بالکل ٹھیک تو اس لحاظ سے یہ total political system ہے سارا اس کو ٹھیک ہے اس کو پاکستان کو politically handle کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے لئے ضروری چیزیں کیا ہیں دیکھئے آپ کو جب آپ کہتے ہیں جب ہماری lobbying strong ہونے شاہی ہے اس کے لئے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ internally کتنا strong ہیں cohesive ہیں strong ہیں اور آپ کیس کتنا strongly پیش کر رہے ہیں ایک تو یہ بڑا technical جب lobbying سے ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز جو ہمیں یہ سمجھنے چاہیے کہ دنیا کو آپ کی کتنی ضرورت ہے بیکل ٹھیک ہے اور بھارت جو سے کوئی دنیا کا effective floor ہے اس وقت اور جو international جو strategic dimension بن نہیں ہے اس میں بھارت کیا ایک رول سمجھے جاتا ہے تو ویسٹ اس وقت بھارت کو support کر رہا ہے تو پاکستان کے favor میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک پاکستان کی ضرورت نہیں ہوگی یا پاکستان اپنے آپ کو اس طرح relevant نہیں کر لے گا نہیں کر لے گا ٹھیک ہے یہ بڑا critical چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمیں جب بات کرتے ہیں ہمارے foreign office والے یا کوئی اور بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیز سمجھ کہ ہم جب ہی چلیں گے تو شاید ہمارا کام پھر اتنا ایک focus بھی ہوگا اور ہم اس کو جو مشکل کو حل کرنے کے لیے اس تھی کے سے approach بھی ہماری approach بھی چلے گی آپ کے پاس i've got shot of time مجھے very shortly 30 seconds بتائیے گا ابھی بڑی ایک relevant بات کی ہمارے foreign office کس طرح deliver کر رہا ہے ہماری lobbying کیسی ہو رہی ہے اور سب سے important جو اس وقت question ہے اور کام ہونے جا رہا ہے کیا کہیں گے اس پہ جی ہمارے جو سٹار عیشہ محمود قریشی صاحب بہت زیادہ اس پہ کام کر چکے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں بلکہ آپ دیکھیں گے انہی کی افرٹس کی وجہ سے پاکستان کی بہت زیادہ ابھی positive image ڈیولپ ہوا ہے اور جو national action plan ہے اس پہ بھی کافی انہوں نے کام کر لیا ہے ابھی میرے پاس ان کی details نہیں ہیں لیکن ایفیل سے ایمال سینڈ ڈیٹیلز ان سے لے کے لیکن یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں پاکستان کی جو لابنگ ہے وہ انہوں نے positive direction وہ انہوں نے کاز شروع کی ہے جس کا پہلا جو تھا ہم نے example دیکھ لیا ہے جو ہمارے king آئے تھے سعودی اربیہ سے سو اس طرف action action plan کی جو پہلی جو ہم نے جس کو کہتے ہیں پہلی لائن اس کا اعتبارہ result ہم نے لیا ہے سو ہی ہم نے ان کو کہتے ہیں سونا تھا کہ جو action action plan ہے پہاپس within year تو ہم اس کی بہت ساری کے ساری پر نائنٹی پرسنٹ بھی گونا سی دی ریزلٹ انشاءاللہ تالہ ہوا بٹ یہ ہے کہ پہلے پانچ سال تو بیٹا نہیں ہوا لیکن ابھی تو چل رہا ہے اس وقت جو ایک اور ٹیررسٹ فائننسنگ کی بات ہوئی پاکستان نے اس کے پر بڑی سٹرونگلی step down کیا ہے banks کے اوپر بہت چیزیں چیک ہو رہی ہیں ابھی جو fake accounts والے these are one of the examples جس کے اوپر پاکستان پاکستان کی حکومت پاکستان کی institutions بڑی firmly کام کر رہی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں do you think جس طرح ابھی بیگ صاحب کہہ رہے تھے پاکستان انشاءاللہ تالہ گریلس سے نکل آئے گا جس طرح ہم کام کر رہے ہیں جو ہم نے اپنے آنے ہی سکس بند میں تو اس طرح ہم جائے تو انشاءاللہ کہ ہم ضرور نکل آئیں گے جس طرح کی ہماری situation اور جس طرح ہم اپنے آپ کو present کر رہے ہیں انشاءاللہ تالہ ضرور نکل مجھے تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ only India اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے جو کہ انڈیا کو میرا خیال ہے کوئی بھی ابھی اس بات پہ کوئی نہیں دے رہا آج آپ نے Trump کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی طرف دیکھیں میں اس میں ایک چیز جو کہ مجھے نظر آ رہے ہیں اور I see a very good image of Pakistan in front of me and that is we are ہمیں زبردستی مطلب کسی کی شیطانی سے بیچ میں آپ کو پتا ہے دوسرے بھی شامل ہیں ان کو بھی دیرائیز ہو رہا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے I have heard you I was asking Rumeena جی جی sorry دیکھیں اس میں بڑی clear سی بات ہے پہلی بات تو جہاں تک آپ نے بھارت کی بات کی اور لابنگ کی بات کی میں اس پر ایک چیز جو بڑی سمپل اور سادھی سے الفاظ میں کہوں گی وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے واضح اپنی پوزیشن کو کرنے کی اور کیونکہ ہم سب کو یہ پتا ہے کہ چاہے ہم جتنے مرضی اچھے کام کر لیں لیکن اگر وہ ہم دنیا کو دکھائیں گے نہیں تو وہ پتا نہیں چلے گا کیونکہ ہمیشہ جو بزنس کی ایک نام ہے اور جو بھارت بھی کرتا ہے اور سب لوگ کرتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے باقی جہاں تک بات ہے آپ نے ایک اور جو بہت بڑا element ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم بھارت میں جو election ہو رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ یہ political تو میں definitely اس چیز کو second کروں گی کہ مودی کے پاس چونکہ اور کچھ ہے نہیں تو جب اس کو پتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو کہ تاثب سے بھرے وے زہریلے لوگ ہیں ان کو وہ کس طرح سے use کر سکتا ہے اور ہمیشہ election کے ٹائم پہ وہ اسی قسم کے ہتھکنڈے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور اسی ہتھکنڈوں کا نتیجہ یہ جو ہے ہمیں نظر بھی I got your point بیگ صاحب just 10 seconds جی I'm sorry I'm out of time بیگ صاحب on you what at the end of the day پاکستان should do foreign office کا اپنے بڑا strong لی کا جنل صاحب نے بھی کہا what next میرے خیال میں مصد اس میں جو national action plan پہ کام ہو رہا ہے یہ اس میں budget کی کمی تھی last year budget میں اس کے لیے budget نہیں رکھا گیا تو میں سوشتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ بہت speed سے کام ہوگا اور جس direction میں یہ نئی کام چل رہی ہے مجھے بہت یقین ہے کہ وہ foreign countries کو FTF کو satisfy کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جیاب ہو جائیں گے بلکل ٹھیک ہے جنل صاحب your thing جی government ٹھیک طریقے میں چل رہی ہے صحیح direction میں چل رہی ہے FTF سے ہم لوگ نکل آئیں گے جی very shortly جی FTF سے نکلنا اتنا issue نہیں ہے میں نے لیے وہ تو we can understand issue یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان is a state is correcting itself انشاءاللہ we go in the right direction اسلامباد میں ہمیں جوائن کیا تھا اسما قدیر صاحبہ نے رمینہ خرشید عالم صاحبہ نے اور محسن بیک صاحب نے جی i am very grateful to you all آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ at the end of the day ناظرین بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے میڈیا کو بہت important role ادا کرنے کی ضرورت ہے national issues پر discussion کرنے کی ضرورت ہے باقی سب کچھ کریں لیکن پاکستان کی priority آگے ہی ہونی چاہیے thank you very much for watching پاکستان today you can follow us on facebook and twitter مجھے منصور آزم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ